ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی ہے بہت مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دی داور پیدا کرنا افتیکار احمد ایک ایسا کھلاڑی جو اپنے ایج کی وجہ سے کافی زیادہ ہندوستان اور پاکستان میں ٹرول ہوتا رہا ہے لوگ بولتے رہے کہ یہ چالیس سال کا ہے یہ پیتالیس سال کا ہے یہ باپ دادا کی عمر کا ہے لیکن کیا فرق پڑتا ہے جب تک بلہ چلتا ہے تب تک تھاٹ ہے یہ کرکیٹ میں لوگ کہتے ہی رہتے ہیں افتیکار احمد کو شاید بہت پہلے ہی پاکستان کی ٹیم میں آ جانا چاہیے تھا لیکن آئے نہیں آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ رازنیتی بہت ہی زیادہ گندی چیز ہوتی ہے خیل ہو یا کسی بھی شیطر میں اگر رازنیتی ہونے لگے تو اچھے سچے ٹائلنٹ کو برباد ہوتے ہوئے ہم سب ہی نہیں دیکھا ہے افتیکار احمد نے آج جس طریقے کی اننگز کھیلی ہے ایسی اننگز کی درکار ہم لوگوں کو ہوتی ہے اور یہ ہمیں احساس دلاتا ہے کہ کرکیٹ زندہ ہے افتیکار احمد نے آج چوبیس گندو کا سامنا کیا ساٹھ رنگی پاری کھیلی ان کی اس پاری کو دیکھ کر ہر کو یہی کہہ رہا ہے کہ افتیکار احمد کو بھارت میں ہونے والے اوڈیا ویشو کب میں ہونا چاہیے وہ بھی تب جب پاکستان کی ٹیم جو ہے انڈیا نہیں آنا چاہتی ہو حالانکہ یہ کنٹروورسیل ایشوز ہیں لیکن یہ دھیرے دھیرے سلج جائے گا اس سمیں ہم بات کریں گے افتیکار احمد کے بارے میں جب ان کا سیلیکشن ہوا تھا تو ایج کی وجہ سے ٹرول کیا جانے لگا تھا اور کہے تھے کہ یار اب تو ان کا کریئر ختم ہے اب ان کو کیوں ٹیم میں رکھو گے کیا ملے گا رہا کہ اس سے بہتر ہے کہ کسی ینگ کھلاڑی کو موقع دو لوگ انہیں پیار سے چاچو چاچو کہتے ہیں کیونکہ شاید عمر لگتی ہو ایسی لیکن پردرشن اور میچیورٹی میں سب کے باپ ہے دراصل میں مجھے لگتا ہے کہ ہر ایک کپتان کی پیچھے ایک سینئر پلیئر ہوتا ہے اور سرفراج کے نا رہنے سے بابر آزم کے پاس چاچو ہے وہ چاچو جو نام بھی انہوں نے ہی دیا ہے دنیا اب افتیکار احمد کو چاچو کے نام سے بلانے لگی ہے وہ بھی صرف اور صرف بابر آزم کی وجہ سے کیونکہ انہوں نے ہی کہنا مزاک میں شروع کیا تھا اور مزاک میں کہتے کہتے پتہ نہیں کب پہچان بن گیا افتیکار احمد کا پتہ ہی نہیں چلا آپ کو بتا دے کہ جب ٹی چونڈی وی شک اپ ہو رہا تھا اس سے پہلے جب ٹیم چونی گئی تو لوگ کئی لوگ تھے جو ان کے سیلیکشن پر سوال کھڑے کر رہے تھے بول لے تھے کہ یار ان کو کیوں لیے ہو بہت سارے پلیئر ہیں پاکستان میں جن کی جگہ بنتی ہے لیکن مجھے یاد ہے ایز انڈین کی طور پہ کہ وہ مقابلہ تھا بھارت اور پاکستان کا ایم سی جی کے میدان پر اور وہاں پر جو میچورٹی بھری اننکس انہوں نے کھیلی تھی پچاسا لگایا تھا مجھے یاد ہے اکشر پٹل کی گن پر چھکا بھی بہت لمبت چھکا مارا تھا چاچو نے اور اسی کی بدلت پاکستان ایک اچھا خاصا ٹوٹل پہنچا پایا وہ بھی ایک پریشر والے میچ میں آپ کو بھی پتا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان میں جب مقابلہ ہوتا ہے تو دنیا تھمزی جاتی ہے ہوائے چلنی رک جاتی ہے ایسا لگتا ہے کہ کچھ بڑا توفان آنے والا ہے ایم سی جی میں ویرات کوہلی کے علاوہ چاچو کا توفان آیا تھا اس دن دنیا نے دیکھا کہ ایک پتھان میں کتنا دم ہوتا ہے بہرحال وہ مقابلہ بھارت نے ضرور جیتا تھا لیکن اپنی میچورٹی کا جو ہے ایک پرفیکٹ ایگزامپل دکھایا تھا افتیکار احمد نے اور ایک لمبے سمئے کے بعد افتیکار احمد نے ایک بار پھر سے میچورٹی بھری ایننگز کھیلی ہے کئی بار یہ ہوتا ہے آپ کھیلتے تو اچھا ہے لیکن جیت نہیں دلا پاتے ہیں لیکن کیا فرق پڑتا ہے کیا فرق پڑتا ہے سب کچھ جیت لینے میں اور انت تک ہمت نہ ہارنے میں دھنیواد